اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ویوز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا آغاز اسی سے ہوگا یہاں پر ناظرین آج ایک مجرب اور بہترین جو نسخہ ہے وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں حضرت علامہ محمد سماک بہت جلیل القدر محدث اور باکرمت ولی کامل تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے جو محبین تھے متعلقین تھے اچھا آج بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات ناظرین ٹیسٹ کروانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے ظاہرے کے جو قارورہ جسے ہم پشاب کہتے ہیں یا ناظرین اور اس طرح بڑا پشاب ہے اسے بھی ٹیسٹ کے لیے لے کر جائے جاتا ہے ٹیسٹ کیے جاتا ہے تو اس دور میں بھی ان کا قارورہ یعنی پشاب لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے گئے راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوشپ و شاک بزرگ ملے جن کے بدن سے انتہائی بہترین خوشبو آ رہی تھی اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ان لوگوں نے کہا حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت سخت علیل ہیں یہ ان کا قارورہ یعنی پشاب ہے جن کو ہم فنان طبیب کے پاس لے کر جا رہے ہیں یہ سن کر اس بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ تم ایک اللہ کے ولی کے لیے تم ایک کافر کے پاس جا رہے ہو اس سے مدد طلب کر رہے ہو اس کو پھینکو واپس جاؤ اور محمد بن سماک سے کہہ دو اب ناظرین بازر روکیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم طبیب کے پاس یا غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے ایسا نہیں ہے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہزار ہال لاکھوں مسلمان بعض اوقات ناظرین کسی غیر مسلم طبیب کے پاس جاتے ہیں پھر جو اور کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو تو جانا ہی وہاں پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک ناظرین توقل کی ایک اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کو پیش نظر رکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا کہ محمد بن سماق علی رحمہ سے کہہ دو کہ جہاں درد ہے نا اس مقام پر اس کو لکھ لیجئے میں دوبارہ عرص کی دیتا ہوں یہ نظرہ ہے وہ اس کی صورت میں نظر پڑھیں گے کہا کہ پڑھ کر دم کرتے ہیں یہ فرما کر وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے لوگوں نے واپس آ کر محمد بن سماق سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو اللہ حب العالمین کے کرم سے فوراں ہی آرام ہو گیا حضرت محمد بن سماق علی رحمہ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ بزرگ جنہوں نے تمہیں یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون تھے لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں خبر لیکن اتنا معلوم ہے کہ بڑے خوبصورت نورانی چہرے والے تھے خوبصورت پوشاک پینیوی تھی اور بڑے بہترین قسم کے تھے کہا کہ ہم لوگ انہیں پہچانتے نہیں کہ وہ کونے کبھی دیکھا بھی نہیں تو حضرت محمد بن سماق نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے ناظرین مدارے کے تنزیل میں یہ بقاعدہ تفسیر میں موجود ہے اور میں یہاں پر ایک بات ارس کروں گا کہ قرآن کریم پورا شفا ہے قرآن خود فرماتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ فرمایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہم نے نازل کیا جو شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور آگے چل کر فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ ہاں ظالمین کو خسارے کے سوا کچھ نہیں ملتا جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے نا اسے ملتا ہے بھرا ہوا پیالا لے کر جائیں تو کون بھرے گا خالی پیالا لے کر جائیں تو ناظرین پھر بھرا جائے گا تو اسی لیے جب کبھی بھی دینی معاملات میں ہو تو اپنے آپ کو خالی سمجھیں چاہے کہیں شفا حاصل کرنی ہو رحمتیں حاصل کرنی ہو اللہ کا دربار ہو اس کی پیارے محبوب کا دربار ہو جب کسی بہترین قسم کے آلِ مدین کے پاس جائیں اللہ کے ولی کے پاس جائیں اپنے آپ کو خالی کر کے جائیں لوگ آپ کو کچھ بھی خطاب دیں اپنے آپ کو خالی کر کے جائیں تو بھرے وے واپس آئیں گے بھرے وے جائیں گے تو اپنے آپ کو بھریں گے آپ تو قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرس کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے مرس کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہوتی ہے لیکن شرط یہ کہ پڑھنے والا پابند شریعت ہو اور صدق مقال اور رزق حلال پر کاربند ہو سچ بولے رزق حلال کمائے کہ اپنی ازاد سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو پھر ناظرین اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جب بھی دم کرے گا تو اللہ رب العالمین چاہے وہ اپنے آپ پر کرے کسی بیمار پر کرے اللہ رب العالمین شفاہ تا فرمائے گا اور بلا شبہ یہ آیت شفاہ امراض کیلئے قرآن مجید کی اجائب میں سے ایک عجوبہ ہے اور میں یہاں پر ناظرین یہ بات کروں گا کہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک عورت آئی اس کی یا ولی اللہ میں بڑی غریب عورت ہوں میری بیٹی کی شادی ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس تو آپ نے مختصر نسکر رہا آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اس پر سورہ فاتح پڑھ کے دم کیا وہ گولڈ کا ہو گیا سونے کا ہو گیا فرمائے جا کسی کو بولنا نہیں اس عورت کے ہاتھ تو ایک وظیفہ آ گیا نا اس نے کہا یہ تو بڑا زبدت نسخہ ہے کچھ عرصے کے بعد وہ آئی کہا کہ حضور آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھی اور وہ ٹکڑا سونے کا بن گیا میں پوری پوری رات پڑھتی رہی وہ تو مٹی کا ڈھیلا کا ڈھیلا رہا کچھ بھی نہیں بنا تو فرمایا کہ سورہ فاتح تو ہے لیکن تجھے پڑھنے کے لیے فرید کی زبان چاہیے تھی یعنی اس سورہ فاتح کو پڑھنے کے لیے یہ زبان کہاں سے لاتی تو ناظرین جب زبان پاک ہونا سچ بولتی ہو اس کے حلال اندر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی پابند ہے پھر زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے پھر ناظرین بندہ کسی کو دیکھ بھی لے یا کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ رب العالمین اسے شفاہ فرماتا ہے کسی گناہگار کی طرف اٹھ جائے وہ آنکھیں تو اللہ رب العالمین پھر اسی بھی اپنے محبوبین کے فیرس میں شامل فرما دیتا ہے تو اسی لیے اتنی زبان کو پاکیزہ رکھیں رسکہ حلال کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ناظرین آپ کو کہنا بھی شفاہ بن جائے گا آپ کا کہنا بھی رحمتِ الٰہی کا موجب بن جائے گا چلتے ہیں آج کے سبق کے جانبے ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہِ توبہ آیت نمبر ون ٹوینٹی فور اور ناظرین یہ آیتِ کریمہ جو ہے اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام آپ کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تو آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُوَّةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا اب یہاں پر ایماناً پڑھیں گے وفقی صورت میں دوزبق کی ترمیل الف سے چینج ہوتی ہے تو اسے ایمانہ پڑھا جائے گا لازمین آپ دیکھیں آخر میں آپ دیکھیں جیم آف جائز کی شورٹ فارم میں جس کا معنی ہے یہ ہے رکنا جائز ہے کتنے کلمات ہیں وَإِذَا دُوسرا مَا تیسرا انزلت چوتھا سورت پانچوا فَا چھتا من ساتوا ہم آٹھوا من نوا یقول دسوا ایو گیاروا اور پھر اس کے بعد زادت باروا اور جو ہے ہادی ہی تیروا ایماناً چوتوا کل یہاں پر چودہ کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو الائدہ پھر ملا کر پڑھیں گے آپ بغور ملاحظہ فرمائیں وَإِذَا مَا اُنزِلَت سُورَاتٌ فَا مِن هُم مَن يَقُولُ اب یہاں پر آپ دیکھیں اِذَا مَا مَا پر مد کی علامت ہے مد منفصل ہے تین سے پانچ علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے سورتن میں روح پر زبر ہے روح پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم ہے میم ساکن ہے اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے اور من میں جو نون ساکن ہے اسے یقولو کی یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا یہاں پر یرملون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا وَإِذَا مَا اُنزِلَت سُورَةٌ فَمِن هُم مَن يَقُولُ اسے مَن يَقُولُ پڑھنا غلط ہے مَن يَقُولُ اَيُّكُم اَيُّكُم زَادَتْهُ زَادَتْهُ هَذِهِ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہَذِهِ میں ہی میں مت کی علامت مَدْدِ مُلْفَسِلِت جن سے پہنچ علیف کی مقدار کھیلش کر پڑھنا چاہیے ایمانا ہَذِهِ ایمانا اب یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے ہَذِهِ ایمانا آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہم لکھیں گے اس میں اس کی ناظرین اس میں کون سے اسماں ہیں کون سے افعال ہیں کون سے حروفیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی ارز کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں کل چودہ کلمات ہیں وَإِذَا مَا سورت فَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زادته آذی ہی ایمَنًا یہ ناظرین و سامعین آج کا سبق ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ما دوسرا اسم سورتن تیسرا ہم زمیر ایکم میں بھی کم زمیر ہے زادتو میں ہو زمیر ہے اچھا چوتھا ہے من پانچوہ ہے حادی ہی چھٹا ہے ایمانہ پہلا ما دوسرا سورتن تیسرا ہم اور کم چوتھا من پانچوہ حادی ہی اور چھٹا ایمانہ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جانا ہے بریک کی جانب کہیں آپ جائے گا نہیں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین اور ایک اسم لے گیا تھا ایو تو ساتوہ ہے ایو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو چلتے ہیں پہلے فعل کی جانب انزلت پہلا فعل ہے دوسرا فعل یقولو اور تیسرا فعل زادت پہلا انزلت دوسرا یقولو اور تیسرا زادت ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف واو دوسرا اذا تیسرا فا چوتھا من اور چار یہاں پر ناظرین حروف ہیں نمبر ایک واو نمبر دو اذا نمبر تین فا اور نمبر چار من سات اسمہ تین افعال اور چار حروف کل ملا کر چودہ کلمات یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسمہ کی جانب ما جو ہے اسم موصول ہے اور موصول کا مانا ہوتا ہے ملا ہوا ہونا چونکہ اسم موصول اس کا ماقبل اور ماباد ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا لنک ہوتا ہے اپنے ماقبل اور ماباد سے اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں اور یہ جملے میں جب یوز ہوتا ہے ناظرین جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اس بات کو یاد رکھی گا اس کا مانا جو جس جس ہے اور یہ غیر زویل اکول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے سورتن ناظرین سورتن کہتے ہیں عام طرح پر سور یہ سور سے ہے سور کہتے ہیں اس دیوار کو جو شہر میں ناظرین شہر کے آس پاس لگیوی ہوتی ہے یعنی جہاں سے شہر کی حدود شروع ہوتی ہے تو اب اس دیوار کو دیکھ کر پرانے زمانوں کی بات ہے کہ اس دیوار کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے یہ شہر شروع ہو رہا ہے اور یہ دیوار اگر یہاں پر شہر سے باہر نکلتے ہوئے دیوار آگئی تو سمجھ گئے کہ یہ شہر اب ختم ہو چکا ہے آج کال ٹول پلازا سمجھ لیا ٹول پلازا وغیرہ تو یہ اس دیوار کو کہا جاتا ہے تو سورت کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں ناظرین کہ جہاں پر ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے تو اسے سورت کہا جاتا ہے اس مکمل جو ہے وہ یعنی آیات کو جتنی بھی آیات ہیں اس میں جہاں پر ایک مضمون ختم ہو رہا ہے تو اسے عام توپر سورت کہتے ہیں سور اس کی جمع ہے سورت ایک سورت سور بہت سی سورت ہے ناظرین والسامعین یہ عام طرح اپنا مردمے استعمال کرتے ہیں آپ نے کونسی صورت پڑی کونسی صورہ پڑی عامت پر استعمال ہوتا ہے ہم جمع مذکر غائب کی زمین ہے جمع مذکر غائب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں کم جمع مذکر حاضر کی زمین ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کے شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے من ناظرین یہ یہاں پر اس میں جو ہے وہ موصول ہے اور اس کا معنی جو جس جسے یہ زویل اکل انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ناظرین اس کا معنی جو جس جسے ان میں سے کرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں حاضی ہی حاضی ہی جو ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ عربی میں عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں حاضہ مذکر کے لیے ہے حاضی ہی معنیس کے لیے حاضانی حاضینی یہ مذکر تسنیہ کے لیے قریب کے لیے اور ہاولائی مذکر جمع کے لیے ہے اور اسی طریقے سے ناظرین ہاضی ہی واحد معنیس قریب کے لیے ہاتانی ہاتینی تسنیہ معنیس قریب کے لیے اور ہاولائی جمع معنیس قریب کے لیے جمع میں مذکر معنیس دونوں کے لیے ایک ہی ہے تو ہارد ہی کا معنی ہوتا ہے یہ ایمانن ایمان ایمان کو ہی کہا جاتا ہے ناظرین عام تو پر ہم زبان سے جب شہادت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے جب دل سے قرار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے تو ایمان کا تعلق دل سے ہے ناظرین و سامعین یہ بھی عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایو کا معنی ہوتا ہے کونسا ایو کا معنی ہوتا ہے کونسا چلتے ہیں افعال کے جانب انزلت فیل ماضی مجھول سیغہ واحد مؤنس غائب مجھول وہ فیل کے جس میں فائل معلوم نہ ہو معروف وہ فیل کے جس میں فائل معلوم ہو انزلت کا معنی ہوگا اس نے معاف کیجئے گا انزلت کا معنی ہوگا اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا اور انزلت نازل کیا گیا یا نازل کی گئی یا اتارا گیا یا اتاری گئی اس کے بعد ہی اس کا معنی ہے کہ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا تو ناظرین یہاں پر وہ کہتا ہے کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے بات اور ناظرین یہ اس کا مصدر ہے یہ بھی عام طور پر اردو میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہے کہ اس نے زیادہ کیا اس نے زیادہ کیا یا وہ زیادہ ہوا چلتے ہیں حروف کی جانے پہلا حرف واؤ واؤ کا معنی اور اذا اذا کا معنی جب فا کا معنی پس یتو اور من کا معنی ہے سے ناظرین من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن تو آپ دیکھیں کہ کل چودہ کلمات میں چار کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک صورت نمبر دو ایمان نمبر تین یقولو میں قول نمبر چار من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے واؤ زبر واہ حمزہ زیر ای ذا علیف زبر دا و ای ذا میم علیف زبر ماہ حمزہ نون پیش ان زازر زی لام تا زبل لت ان زی لت سینوہ پیش سور واؤ زبر واہ تا دو پیشتن سورتن فاظبر فا میم نون زر من حامیم میم پیش ہم میم نون یا زبر من یا زبر یا قوف و پیشکو لام پیش لو فمنہم من یقولو حمزہ یا زبر ای یا پیشیو کاف من پیشکم ای یکم زا علیف زبر زا دالتا زبر دت ہا پیشو زادت ہو ہا کھڑا زبر ہا دال زر دی ہا کھڑی زر ہی ہا دی ہی حمزہ یا زر ای میم علیف زبر ماہ نون دو زبر نن ایمانن اب یہاں وقف کریں گے تو ایمانہ پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں اس میں نئے تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملون ملون مقابل اما خارجر missing من شیط تول کو سمان لوگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحیم استانیame اس کےidal اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں وَإِذَا مَأَا أُنزِلَتْ صُورَةٌ فَمِنْ هُمَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ ایمَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرغرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف پہ حرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب وَا أَوْا اِذَا جَبْ مَا کَبِیْ اُنزِلَتْ اُتَارِی جَائِ یا اُتَارِی جَاتی ہے سُورَةٌ کوئی سُورَتْ فَاپَسْ مِنْ سَهُمْ اُنْ مَنْ وَوْهِنْ يَقُولُوا وہ کہتے ہیں ایو کس کا یا کونسا کم تم زادت زیادہ کر دیا ہُو اس کا حاضی ہی استے ایماناً ایمان آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب وَا اِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ ایمَانًا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانباً اور ہم سورة توبہ کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی ٹو کی تفسیر آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اور یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے ناظرین اس کا شان نزول جو تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اب ہم نے پہلی بات کل بھی ہم نے جو بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ کتنا دین کا کتنا علم حاصل کرنا فرضِ عین ہے اور کتنا علم حاصل کرنا فرضِ قفایہ ہے کیونکہ یہ آیتِ قریمہ طلبِ علم کے وجوب میں اصل ہے اور یہ کہ کتاب اور سنت کا علم اور اس کے فق یعنی سمجھ حاصل کرنا یہ فرض ہے لیکن یہ فرضِ عین نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر یہ واجب نہیں کیا کہ وہ علمِ دین کے حصول کے لیے سفر کریں بلکہ مسلمانوں کی جماعت پر فرض کیا اسی لیے یہ فرضِ قفایہ ہے طلبِ علم پر یہ آیتِ قریمہ دلالت کرتی ہے یہ بھی آیتِ قریمہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورِ نَحْل کی آیت نمبر فورٹی تری کہ تم سوال کرو اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو اگر علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کرو اب طلبِ علم کی دو قسمیں ہیں ایک قسم فرضِ عین ہے اس بات کو سمجھئے گا اور اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے مثال کے طور پر اب ظاہر ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکاة نماز، روزہ خاص طور پر ہر ایک پر لازم ہے نا تو ظاہر ہے کہ پھر نماز کے اور نماز کے تمام احکامات اور نماز کے تمام مسائل کا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے احکامات، اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر ایک پر فرض ہے اب زکاة یہ ہے کہ ہر ایک پر نہیں ہے جو شخص مالدار ہو تو سال میں ایک مرتبہ زکاة دینی ہے تو زکاة کے مسائل کا سیکھنا فرضِ عین ہے اور جو صاحب استطاعت ہو اسے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے تو حج کے لیے روانہ ہو رہا ہو تو اس پر حج کے ارکان حج کے فرائض حج کے واجبات اور موانع کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے اسی طریقے سے جو شخص نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرے اور اس کے بعد نکاح کرے ظاہرے کی یہ تمام جو چیزیں ہیں میں نے بتایا نا کہ علم حاصل کرنا یعنی جس جس کام کو وہ کرے گا نا اب مثال کے طور پر کوئی مسلمان بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی ظاہرے کی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے ان مسائل کا حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے فرض ہے ناظرین انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں لیکن ہمیں بتایا جارا ہے کہ جانب بریک کی جانب ملقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب بریک سے پہلے میں ارز کر رہا تھا علم دین کے متعلق تو ایک تو علم پیان کیا کہ جو فرض ہے ہر مسلمان پر لازمی ہے اور اسی طریقے سے حضور ابی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں المعجب القبیر میں اور اسی طرق ناظرین مشکا شریف میں ان تمام کتابوں میں اس سے زائد کتابوں میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ طلب العلم فریضہ علا کل مسلم و مسلمہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے طلب علم کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے یعنی تمام احکامات شرعیہ اور مسائل دینیہ کا ان کے دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا حتیٰ کہ جس کسی عام شخص کو زندگی میں جو بھی عملی یا ارتقادی مسئلہ درپیش ہو تو وہ عالم دین اس مسئلے کا حل پیش کر سکے اب اس میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں حدود و تعثیرات بھی ہیں قصاص اور حدیث اور تفسیر کا علم بھی شامل ہے ناظرین و سامعین اب یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہ جو ناظرین علم دین کا حصول ہے اب یہ جو ہم نے بیان کیا تو یہ فرض کفایہ ہے یہ ہر ایک پر لازمی نہیں ہے اور اس علم کا حامل جو ہے وہ ردبہ اشتہاد پر فائز ہوتا ہے اور اس اشتہاد سے مراد مسائلِ اثریہ میں اشتہاد ہے یعنی جو دور جدید کے نئے نت نئے مسائل ہیں ان پر اشتہاد ہے جیسے ناظرین ایک سوال یہ آسکتا ہے کہ جی ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے یا نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے تو اس کے دلائل کیا ہے ظاہر ہے کہ دور جدید کا مسئلہ ہے ریڈیو اور ٹیلیویجن پر رمضان اور عید کا کرنا یا اعلان کر دینا آیا یہ قابل قبول ہوگا یا نہیں یا آج کل کے دور میں سکائپ پر یا وارس اپ کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے لائف جو ہم کرتے ہیں تو کیا اس میں نکاح کرنا جائز ہوگا کہ دلہ دلہ کہیں اور ہو دلہ کہیں اور ہو تو کیا اس طرح جائز ہو گواہ کہیں اور ہے تو کیا اس طریقے سے نکاح جائز ہوگا اور اسی طریقے سے ناظرین خاندانی منصوبہ بندی کا معاملہ ہے اسکات حمل ہے ٹیسٹ ٹیو بی بی ہے اور ٹرین میں اور پلین میں جو ہے وہ نماز کا مسئلہ الکول آمیز دوائیاں انتقال خون اور یعنی دیگر جو دور جدید کے اعتبار سے نتنے مسائل ہیں تو وہ پھر عالم جو اشتہات کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے وہ پھر ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ حل پیش کرتا ہے اب یہاں پر یہ بات بھی ارس کروں ناظرین کے اشتہات کے لیے پھر کبھی میں ارس کروں گا کہ اشتہات کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں کیا شرائط ہیں لیکن عام طور پر جو آشکل علماء ہیں اور مفتیان شرع ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت کم ایسے ہیں جو اشتہات کے درجے پر فائز ہو لیکن بات یہ کہ جب بھی پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کا حل پیش کرتے ہیں پھر ایک اتنا قابل اعتماد مفتی ہو کہ تمام شہر والے اس پر اعتماد کریں تمام ملک والے اس پر اعتماد کریں تو اسے مفتی آزم بھی کہا جاتا ہے کہ سب اس پر اعتماد کرتے ہیں تو اب ناظرین یہ جو علم دین ہے اب یہ ہر ایک پر لازمی نہیں کہ وہ گہرائی میں جائے وہ جا سکتا ہے اگر ہر ایک کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے کام تو ختم ہو جائے پھر یہی ایک کام رہ جائے اسی لیے اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا فرمائی اور فرمائے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں ناظرین و سامعین انشاءاللہ میں علم دین کے فضائل بھی ارز کروں گا پھر اس کے ساتھ فقہ کیا ہے یہ بھی ارز کروں گا اجتہاد کیا ہے یہ بھی ارز کروں گا اور تقلید شخصی کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ اختصار کے ساتھ ارز کرنا چاہوں گا کیونکہ بڑے ابہامات ہوتے ہیں بڑے سوالات ہوتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں علم ہو کہ یہ کیا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکرین پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملسے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے سبق و تجمع سنائیے بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میرے خلال میں کچھ پروبلم ہو رہی ہے تو آپ ہمیں جوائن کریں تو توجہ در رکھیں ٹیلیویجن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کونوں کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی کونوں کہاں سے سید محمود بول رہا ہوں وہ گلگل بلدستان سے گلگل سے بات کر رہے ہیں بلدستان سے آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں سبق و تجمع سنائیے میں پڑھتا ہوں آپ اسے دولا لیجیے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ زَادَتْهُ حَذِهِ ایمَانًا حَذِهِ ایمَانًا اس کی پرکٹس کیجئے گا محمد صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا بہت بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم برحمت اللہ جی کہاں سے شاہیوان سے جی سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَتٌ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ حَذِهِ ایمَانًا اور جب کچھ سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بات کہاتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم وَالَيْكُمْ السلام علیکم جی کہاں سے سبوں کا تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَتٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ حَذِهِ ایمَانًا بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم بہت بہت شکریہ ترجمہ لینے کا وقت نہیں تھا کیونکہ ہمارا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اسی لئے انشاءاللہ کل کوشش کریں گے یہ ترجمہ آپ کو بھی لیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ تو پرانی کالرز میں سے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سناتی ہیں ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے اس سے پہلے چار بجے سے لائب اور رات پاکستانی وقت کے مطابق دو بجے سے اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹی لکاس میں پیش کی جاتا ہے اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas at ryqtv.tv اس کے ان پر یہ ای میل ایڈریس ڈسپیلے ہو رہا ہوگا اپنے مشوروں سے آرازے میں ضرور نوازی کہ اس کو انشاءاللہ پروگرامز میں شامل بھی کریں گے یوٹیو پر بھی آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ڈیڑ بائی ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں خود بھی سرچ کیجئے دیکھئے سنیے قرآن سیکھئے قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھئے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محسپان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائکو ٹی وی کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو